اسلام علیکم ہلو ایوری وان ہوبیوالا ڈوینگ ویل ویلکم بیک تو آور نیو ویلوگ تو جی آج نا میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے یہ رہی میری میری سن اور یہ رہا میرا ریپورٹ کیونکہ مجھے نا یو ڈی آئی ہو گیا ہے سو میں پھر گئی تھی لیب پہ تھوڑا سا انفیکشن دکھا رہا ہے تو کیونکہ مجھے نا ایک دو دن سے کافی زیادہ دکھا لوگر ایبڈومن پین ہوتی تھی اور بیک پین جس کی وجہ سے مجھے یورین دیسٹ کرنے جانا پڑا سو مجھے تھوڑا یو ڈی آئی نکلا تو ابھی ابھی ہم آئے ہیں وہاں سے حضبن نکلے ہے آفیس تو بچوں کو میں نے چاہے دے دی ہے اب میں ان کے لئے بناوں گی مرچی کے بغیر کاماتر دو دین میں نے یہاں پین میں ڈالے ہیں میں مرچی نہیں ڈالوں گی تبھی وہ کھائیں گے اگر کھائیں گے بھوڑا سا کھانا اور یہ دیکھو یہ مجھے تنگ کر رہا ہے اس کو سی جوس چاہیے اور جو بھی جنگا وغیرہ یہ کھاتا ہے اس کو پتہ ہے سب فریج میں ہے جب نہ انسان بیمان ہوتا ہے تب کچھ کام کرنے کا من نہیں ہوتا ہے لیکن کیا کرے بچوں کے لئے اٹھنا پڑتا ہے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میرے بچوں کی ٹیک کیر کوئی اور کرے دن کے لئے گھنٹے کے لئے نو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے سو خود ہی اٹھنا ہے اپنے بچوں کے لئے کھڑا ہونا ہے تو ابھی نا مجھے بہت زیادہ پانی پینا ہے ڈاکٹر نے بولا ہے آپ پانی بھی ہو زیادہ اسی سے جو ہے ملہ دوائی سے اتنے جتنا دوائی سے ہوگا اس سے زیادہ پانی پینی سے یو ٹی آئی ختم ہوتا ہے لیکن مجھے نا تھوڑا تھوڑا سٹراما پین بھی لگتا ہے تو اس وجہ سے مجھ سے کچھ کھایا نہیں جائتا ہے اوپر سے آج ابراہیم بھی گھر پہ ہی ہے چھٹی ہے سکول کی تو یہ بچے مجھے تنگ کر رہے دونوں مل کے آج نہ میں نے کہیں پہ بھی جاڑو وغیرہ نہیں لگایا صفائی نہیں کی یہاں پہ ابراہیم نے خود ہی وہ راوٹر ہوتا ہے اس نے اسی سے یہاں پہ صفائی کی ویسے تو ہم ہر چائے ہر کھانے کے بعد دست اور کھان ہی ڈالتے ہیں چاہے چائے پینی ہو کھانا کھانا ہو یہ میری حیبٹ ہو چکی ہے اور میرے بچوں کی بھی تو اتنا زیادہ محس نہیں ہوتا ہے میرے کیچے میں ملک ایک دو دن نکل سکتے ہیں اگر کھدا نہ کھاستا کبھی کچھ بیمار وغیرہ ہو تو باہر سے بھی میں نے آج نہیں ٹوٹل ہی نہیں کیا کیونکہ بیک پین بہت زیادہ ہے اوپر سے گرمی بھی ہے سٹواما پین بھی ہو رہا ہے تو تو میرے حضبن کو بولا آج میں مجھ سے نہیں ہوگا باہر کی صفائی میں نے ٹامواتر اصل میں پریشر کوکر میں بناتی ہوں ایک سٹین دیتے ہیں تو پھر چل دی وہ گل جاتے ہیں لیکن یہ دو تھی نہیں تھے تو میں نے سوچ اب کون پریشر کوکر میں بنائے گا اس لئے میں نے پین ہی لے لیا لیکن ابھی میں مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہو جا رہا ہے اس میں مجھے کچھ نہیں رہا لنا ہے اسے پہلے بولا بچوں کے لیے ہے تھوڑا سا مسائلہ اٹھ کریں گے سو کو در اللہ تمام بچوں کو سہت سلامت رکھے آمین ساتھ میں میرے بچوں کو بھی آپ سب کے بچوں کو بھی سہت سلامت رکھیں اصل میں کیا ہے کہ میرے بچے ملک خاص کر اب ابراہیم تو اب خوڑا خوڑا کھائیں لگا لیکن وہ ہے ویجیٹیل ملک نون ویج اس نے کبھی بھی نہیں کھایا ہوگا نیور ایور سیون یرز کا نہیں کھایا ہے ابھی میں اسے اسے ڈھوڑا سا کچھ کھائیں چکن وغیرہ تو دور کی بات ہے نہیں کھاتا ہے وہ اب سوات بیبی کو ہم نے ابراہیم کے ڈر سے تھوڑا سٹارٹ کیا تھا کہ کچھ کھائیں ابراہیم کی طرح نہ بنیں لیکن وہ بھی کھانا وانا کچھ بھی نہیں کھاتا ہے اب سب انہوں نے مجھے سجسٹ کیا کہ یہ اب دو سال کا ہو چکا ہے تو چونکہ برسٹ فیر پہ ابھی بھی تھا تو آپ اسے دور چھڑوا لو سو میں نے ٹرائی کی میں نے وہ میڈیسن بھی آ دی ہے کچھ وہ بھی اپلائی کیا تو مجھے لگا ابھی بھوکا رہے گا تو کھائے گا روٹی کھانا خود نہیں کھا تو بہت زیادہ دن کرتا ہے مجھے ملہ ایک دو نوالے کھاتے ہیں فون جب دیں گے ہاتھ میں رائمز وغیرہ دیکھے گا کارٹن دیکھے گا تب ہی کھاتا ہے ملہ ایک دو چمز کا اس کے بعد نہیں ملہ سر سر کو نا دیوار سے فارڈنے لگتا ہے اتنا زیدی ہو چکا ہے ایسے ماں باغ کو ٹینچن ہوتی ہے اگر بچہ کھائے بھی اچھے سے کھیلے پھر ماں باغ بھی خوش یہ نا گھر کے ٹماتر ہے ہمیں اپنی کچھن گارڈن کے تو اس لئے یہ یلو کلر کے لگ رہے جو باہر کے ہوتے ہیں وہ تھوڑا ریڈ کلر کے دیکھتے ہیں تو ابھی نا یہ یلو ہی تکھیں گے کیونکہ اس میں مرچی ایڈنی کرنی ہے میں نے نا سوچے تھا یہ کھائے گا پیائے گا اچھے سے اب تھوڑا بڑا ہو رہا ہے تو اب میں اس کو میرے مائی کے تھوڑی تھوڑی عادت کر رہا ہوں گی وہاں پھر میں وہی پہنے اپنی ماما کے پاس چھوڑوں گی تو میں پھر خود پھر سے آفیس جوائن کر لوں گی لیکن مجھے نہیں لگتا یہ کیا رہے گا وہاں کیونکہ اس کی عادت زیادہ ہمارے ساتھ ہی ہے زیادہ اس کے بابا کے ساتھ ہے تو میں نے سوچا دیرے دیرے آدت کر رہا ہوں گی لیکن یہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے تو آفیس جوائن کرنے کا مقصد صرف میرے پاس یہ ہی ہے کہ یہ مطلب ہاں فائنانچلی بھی سپورٹ ہوتی ہے لیکن گھر میں بیٹھے بیٹھے سٹرس ہوتا ہے جبکہ خاص کر ماہول ٹھیک نہ ہو انسان اپنی چھوٹی عمر میں سٹرس لیں گے پھر اس سے بہت سارے سٹرس لیں گے سوچتے رہیں گے اس سے بہت زیادہ بیماریاں پر پیدا ہو سکتی ہے یا پھر ماہول بھی ٹھیک نہیں رہ سکتا ہے ہمیشہ اگر ہمیشہ کے لئے ٹھیک رہنا ہے تو لوگوں سے تھوڑا فاصلہ بنے رکھے تو وہ ہی اچھا ہے تو اپنے ہزبن سے میں نے بات کر لیا ہے اس بارے میں تو وہ ویسے ایلاو نہیں کر رہے لیکن انہیں بھی لگتا ہے کہ یہ گھر میں بیٹھ کے سوچتی رہتی ہے تھوڑا یہ آگیا یہاں سے چکا تو شک یہ شوانہ بیرن سن آپ بناوگے جب انٹریکشن نیچے تھا نا اس کی آدت تھی یہ آتا تھا اور کلچی لیتا تھا میرے ہاتھ سے اور کرتا تھا جیسے میں کرتی ہوں یہ بولتا ہے اس کو دک 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 سٹر کرنے کو تو ابھی بول رہا ہے کہ مجھے گودی میں اٹھا لو کاؤنٹر پر میں خود کروں گے آپ کروں گے یہ گھرم ہے گھرم تو جی ابھی بجے ہے شام کے آٹھ میں بنا رہی ہوں روٹی صبح کے لئے ورنہ تو میں فریش فریش بناتی ہوں نہیں کنا آج تبیر ٹھیک نہیں ہے پھر اس کے بعد نا لنچ کے بعد ہمیں آئے تھے مہمان تو ابھی تک ان کے ساتھ ہی تھے ابھی تو بھی اتنی خراب تھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا جس لسی کا ایک گلاس لیا تھا اور اسی سے میڈیسن بھی لی تو ابھی بھی تب بھی یہ تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہے میں نے سوچا ہے میں شام کو ہی روٹیاں بنا کر رکھوں گی کل کے لئے تو یہ ہے کچھ جو مہمان نے لایا تھا چپس وغیرہ اٹھا لیا ہے بچوں نے تو یہ میں بعد میں سمیٹ ہوں گی لل بنا رہی ہوں روٹی تو کروں گی اس ویلوگ کو یہیں پہ انڈ ملتے ہیں آپ سے ایک اور نئے ویلوگ میں سب تک اپنا پورا خیال جاکھیں سٹی سیف اللہ حافظ